بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین ناظرین 18 اپریل 2019 کو بلوجستان کے علاقے اور مارا میں چودہ پاکستان کے سیکیورٹی اہلکاروں کو شہید کیا گیا چودہ سیکیورٹی اہلکار تھے ان میں دس کا تعلق پاکستان بحریہ سے تین پاکستان فضائیہ سے اور ایک جو اہلکار تھے وہ کوسٹ گارڈ سے تھے ان چودہ سیکیورٹی اہلکاروں کو شہید کرنے کی جو ذمہ داری ہے وہ بی آرے یعنی کہ بلوج لبرش ریپبلیکن آرمی نے قبول کی ہے یہ بلوج ریپبلیکن آرمی پاکستان میں کل ادم ہے اور اس کو دہشتگرد تنظیم کا نام اور درجہ جو ہے وہ دیا گیا ہے کیونکہ پاکستان میں جو دہشتگردی کی کاروائیاں ہیں ان میں یہ تنظیم ملوے سے ناظرین دو روز کے بعد آج وزیر خاجہ شاہ محمود قریشی نے ایک ہنگامی پریس کانفنس کی ہے آج وزارت خارجہ میں اور انہوں نے بڑے اہم انکشافات کی ہیں بڑے انکشافات کی ہیں وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ مصدقہ اطلاعات ہیں اور مصدقہ ریپورٹس ہیں جو کہ انہوں نے ایرانی حکام کے ساتھ بھی شیئر کی ہے اور جس میں انہوں نے یہ انکشاف کیا ہے کہ یہ جو دہشتگرد حملہ ہوا ہے اور جو چودہ سیکیورٹی آئل کار جو پاکستان کے شہید کیا گئے ہیں ان کی پوری منظوبہ بندی ایران میں ہوئی اور ایران کی سرزمین استعمال ہوئی جو کہ پاکستان کے بارڈر کے ساتھ جو ایران کی ایرانی علاقے ہیں وہاں پر بی آر اے کے دہشتگرد کیمپس موجود ہیں اور وہیں پہ ان دہشتگردوں کو تربیت دی گئی اور ان کو پاکستان کے خلاف استعمال کیا گیا وزیر خارجہ کا یہ بھی کہنا تھا کہ بی آر اے کے مراکز اور بی آر اے کے جو لیڈرشپ ہے وہ افغانستان میں بھی موجود ہے شپی ہوئی ہے اور اس کی کچھ کا عیدت جو ہے وہ ایران میں بھی ہے وزیر خارجہ نے یہ مطالبہ کیا ہے ایرانی حکام سے اور ایک مراسلہ بھی بھیجوایا گیا ہے ایرانی حکومت کو کہ یہ جو مراکز ہیں جو پاکستان کے خلاف استعمال ہو رہے ہیں ان کے خلاف سخت کاروائی کی جائے تاکہ جو پاکستان کے خلاف اس طرح کی جو مزید ایکٹیوٹیز کی جا سکتی ہیں ان کو روکا جا سکے پاکستان کی جانب سے وہ ثبوت بھی بھیجوائے گئے ہیں وہ تمام تر معلومات بھی بھیجوائی گئی ہیں کہ کس طریقے سے یہ پندرہ سے بیس جو دہشت گرد ہیں وہ پاکستان داخل ہوئے ہیں ایران کے بارڈر کے ثروہ کوسٹل ہائی وے پہ پہنچوئے ہیں جنہوں نے ایف سی کی یونی فارم پہنی ہوئی تھی انہوں نے ایک بس کو روکا جو کہ کوسٹل ہائی وے پہ اس میں چودہ پاکستانی سکیورٹی حیلکار موجود تھے ان کو روکا ان کی شناخت کی اور بعد میں ان کو شہید کیا گیا یہ بڑا خوفناک قسم کی صورتحال پیدا کی ان دہشت گردوں نے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کا کہنا تھا کہ اس واقعے کے بعد انہوں نے جو اپنے ہم منصب ہیں ایرانی ان سے بات کی ہے اور ان سے جو پاکستانی قوم کا غم و غصہ ہے وہ شیئر کیا ہے اور مطالبہ کیا ہے کہ جس طریقے سے ماضی میں پاکستان نے جو ایران کی مدد کی ہے اس طرح کے معاملات میں اسی طریقے سے اب ہم چاہتے ہیں کہ ایران بھی جو پاکستان کے خلاف جو دہشت گردوں نے یہ کاروائی کی ہے ان کے خلاف کاروائی کی جائے اور ان کو سخت سے سخت سزا دی جائیں ناظرین جس طرح آج اس واقعے کے بعد حکومت پاکستان کی جانب سے ایک بہت بڑا فیصلہ بھی کیا گیا ہے وہ بھی وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کے جانب سے شیئر کیا گیا ہے کہ پاکستان نے افغانستان کی سرد کے ساتھ بار لگانے کے بعد اب فیصلہ یہ کیا ہے کہ ایران اور پاکستان کا جو نو سو پچاس کلومیٹر کا بارڈر ہے وہاں پر بھی بارڈ لگائی جائے گی نہ صرف بارڈ لگائی جائے گی بلکہ ایک کمانڈ بھی تشکیل دے دی گئی ہے جو اس بارڈر کی نگرانی کرے گی صدرن جو ہے وہ اس کا نام رکھا گیا ہے صدرن کمانڈ جس کا ہیڈ کوارٹر جو ہے وہ تربت میں ہوگا اور وہیں سے اس کی بارڈر کی پٹرولنگ بھی کی جائے گی ہیلیکاپٹر کے بھی تھرو اور باقی طریقے سے بھی کی جائے گی جس اتفقہ یہی ہے کہ پاکستان مزید محفوظ ہوگا کیونکہ افغانستان کے بارڈر بننے کے بعد جو افغانستان کی سرزمین استعمال ہو رہی تھی پاکستان کے خلاف جیسا کہ ہم نے دیکھا کہ آرمی پبلک سکول میں بھی پاکستان میں جو حملہ ہوا دہشتگرد حملہ ہوا اس کے بھی تانے بانے اور اس کی جو کڑیاں تھی وہ افغانستان سے ملی اس کے بعد پاکستان نے بارڈ بھی لگائی افغانستان پر جس کے بعد کافی حد تک جداراندازی ہے وہ کم ہو چکی ہے اب ناظرین یہ جو واقعہ ہے اس کے بعد پاکستان نے ایک اور بھی بڑا پوزیٹیف فیصلہ کیا ہے کہ جو وزیراعظم عمران خان کا دورہ ایران شیڈول ہے اور وزیراعظم عمران خان وزارت عظمہ کا منصب سنبھالنے کے بعد پہلی بار ایران کا دورہ کریں گے تو وہ بالکل شیڈول ہے ٹائم پہ ہوگا اور وزیراعظم روانہ ہو جائیں گے ایران اور فیصلہ یہ کیا گیا ہے کہ ایران کی جو قیادت ہے اس کے سامنے اس سارے معاملے کو اٹھایا جائے گا کہ کس طریقے سے پاکستان کے جو چودہ سکیورٹی اہلکار ہیں وہ شہید کیے گئے ہیں اور سرزمین استعمال ہوئی ہے ایران کی ایران کی سرزمین استعمال ہوئی ہے پاکستان کے خلاف ایک مسلمان ملک کی سرزمین مسلمان ملک کے خلاف استعمال ہوئی ہے اسی طرح اسی طرح افغانستان بھی کرتا رہا ہے تو پاکستان ایران کو باور کرائے گا اور اس بات پر زور دے گا کہ ان دہشتگردوں کے خلاف سخت سخت کاروائی کی جائے ناظرین یہ تو فیصلے ہو گئے اور یہ ساری جو انفورمیشن ہوگی کہ کس طریقے سے پاکستان نے اس واقعے کے بعد سے فیصل معاملات اٹھائے ہیں ناظرین اب ہم اس طرف آتے ہیں کہ اس حملے کے نقصانات کیا ہو سکتے تھے اور یہ حملہ کیوں کیا گیا ایک تو ناظرین پاکستان میں جو سبایت پھیلانے کی کوشش کی جا رہی ہے پاکستانیوں کو جو لڑانے کی کوشش کی جا رہی ہے سازش کی جا رہی ہے ایک تو اس کی بڑی وجہ ہے کیونکہ یہ جو چودہ سیکیورٹی کے حلقار تھے ان کا تعلق پنجاب سے تھا جن کو شہید کیا گیا یہ تاثر قیم کرنے کی بی آرے اور جو باقی دہشتگرد جو تنظیمیں ہیں وہاں کے بلوچستان کی کوشش کر رہے ہیں کہ پنجابیوں کو پنجاب کو بلوچوں کے ساتھ لڑایا جائے اور انٹرنیشنل یہ تاثر قیم کیا جائے کہ یہاں پر معاملات خراب ہیں دوسرا پاکستان کے جو معیشت کی اس وقت کی جو اور پاکستان کی ترقی کی جو بڑی امید لگائے بیٹھے ہیں پاکستانی قوم جو وجہ ہے وہ جو ایک منصوبہ ہے چینہ پاکستان ایک نام ایک کوریڈور سی پیک تو اس کو سبوتاس کرنے کی بھی کوشش ہو سکتی ہے اور جو تیسری بڑی وجہ ہے کہ وزیراعظم عمران خان جو کہ ایران کا پہلا دورہ کرنے جا رہے ہیں سعودی کرون پرنس محمد بن سلمان کے دورے پاکستان کے بعد ان کی جو کے بعد وزیراعظم عمران خان جو ایران جا رہے ہیں اس کو بھی سبوتاس کرنے کی کوشش ہو سکتی ہے لیکن یہاں پر پاکستان نے بڑی اکلمندی دکھائی ہے اور اکلمندی یہ دکھائی ہے کہ پاکستان نے یہ دورہ ملتبی نہیں کیا اور ایس پر شیڈول جو دورہ ہے وہ وزیراعظم عمران خان کریں گے تو یہ تین بڑی وجہات ہو سکتی ہیں کہ ایک تو سی پیک کو سبوتاس کیا جائے پاکستان میں نسلی لسانی فسادات کھلائے جائیں یا پھر وزیراعظم عمران خان کا جو دورہ ہے اس کو جو ہے وہ ختم کرنے کی کوشش کی جا سکی ناظرین یہ تو ہو گیا ایک اور پہلو ایک اور پہلو بھی ہے اس واقعے سے جو ہے ایک تو بڑا افسوسناک واقع ہے کہ چودہ پاکستان کے سیکیورٹی آلکار جو ہیں وہ شہید ہوئے ہیں لیکن ایک اس میں سے ایک پوزیٹیو چیز بھی ہے کہ پاکستان کے سیکیورٹی آلکاروں کی قربانی کی وجہ سے یہ جو ایران اور افغانستان کے جہاں پر بی آرے کی جو وہاں پر قیادت موجود ہے جو اس بات کی دلیل ہے کہ پاکستان نے یہ جو دہشتگرد ہیں جو بلوجستان میں بیٹھے ہیں ان کو ختم کرنے میں مطلب کا بڑی کامیابی حاصل کر لی ہے کیونکہ آپ پاکستان میں پاکستان کے خلاف پاکستان میں بیٹھ کر یہ جو دہشتگرد ہیں وہ منصوبہ بندی بھی نہیں کر رہے اور وہ ٹریننگ کیمپ بھی نہیں کر رہے اب یہ ٹریننگ کیمپس اپنے انہوں نے منتقل کر دی ہیں دوسرے ملک میں پاکستان سے پاکستانی فورسز نے اپنی قربانیاں دے کر کاروائیاں کر کے ان کو یہاں سے نکال دیا ہے اب اگر یہ بار لگ جاتی ہے اور یہ منصوبہ جلد مکمل ہو جاتا ہے تو توقع یہی ہے کہ جو ایروز ہمیں بلوجستان سے یا جو اور جو دوسرے علاقوں سے جو خبریں ملتی ہیں دہشتگردی کی وہ انشاءاللہ کام ہو جائیں گی اور توقع یہی ہے کہ بہت جلد یہ بارڈ بھی لگ جائے گی اور پاکستان انشاءاللہ جو پہلے پاکستان کافی حد تک امن قائم ہو چکا ہے پاکستان میں مزید امن قائم ہوگا بلوجستان بھی ترقی کرے گا اور پورا پاکستان بھی ترقی کرے گا انشاءاللہ اللہ ہم سب کا حامی ناصر ہے